ڈاکٹر آیاز، ہم دن بھر جب سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، الیٹ رہتے ہیں، ویک فل حالت میں رہتے ہیں تو نیرو ٹرانس میٹرز میں ایک جو ہے اڈینو سین جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اکیوملیٹ ہوتا رہتا ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو وہ اس کو دماغ جو ہے کلیر کرنے کا یا میٹیبلائز کرنے کا پروسس شروع جاتا ہے جب ہم چائے پیتے ہیں تو وہ اڈینو سین جس جگہ پہ ریسیپٹر پر اس نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو بلوک کر دیتا ہے اور اڈینو سین جو ہے وہ سرپلس جاری رہتا ہے ہم جتنے بھی نشے کرتے ہیں چائے سے لے کے، مطلب اگر چائے کو نشہ کہا جائے یا جو بھاری بھر کم نشے ہیں، کوکین ہے یا میتھ، ایمفیٹرمین ہے، کرسٹل میتھ ہے، آئیس ہے تو یہ ہمارے دماغ کے نیرو ٹرانس میٹرز پر اور کیا کسی حد تک اس کی ساخت پر اور کیا یقینی طور پر اس کی فنکشننگ پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہاں پر میں تین لیول پر بات کروں گا، ایک کیمیکل لیول پر، دوسرا فنکشنل لیول پر، تیسرا سٹرکچر لیول ہے یہ تھوڑا سی ٹیکنیکل ٹرم سے، کیمیکل لیول پر تو آپ نے جیسے بات ہی کہ جو بھی ڈرگز ہم لیتے ہیں وہ جا کے ایک کیمیکل، دوسرے جو کیمیکل جنہیں ہم ریسپٹرز کہتے ہیں وہاں پر ایکٹ کرتے ہیں اب برین میں آلریڈی کچھ نیچرل کیمیکلز بھی بنتے ہیں جو ہمیں خوشی یا پلائیر یا ہیپینس کی فیلنگ دیتے ہیں یہ ہم ایکسٹرنل ہی ان کیمیکلز کو انڈیوز کرتے ہیں اور پھر وہ ہماری برین کی انٹرنل جو کیمیسٹری ہے اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی کونسیکنس آگے پیز کرتے ہیں لیکن جب ڈانگ ٹرم تے ہم ایکسٹرنل کیمیکلز کو اپنے برین کے اوپر انڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ فنکشنل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں ان میں برین کی صحیح طرح نوربل کام کرنے کی صلاحیات جس کے ہم کوگریٹی فنکشنز کہتے ہیں جیسے خاص طور پر میمری ہے، اٹینشن ہے، کسی کام پر فوکس رکھنا ہے اس میں بھی پیرمنی یا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا سیویر لیول تک جس سے ہم موڈ یا دوسری جو منٹل علنیس سے ان کے ڈسارڈر بھی سامنے آ سکتے ہیں جو کافی کاملی جو دیکھا گیا ہے کہ اس ٹوملیٹس ہیں یا دوسری جو ڈرگز ہیں وہ سائکوسز کا سکتی ہیں بائپولر ڈسارڈر کو انڈیوز کر سکتی ہیں ڈپریشن کی طرف دیکھے جا سکتی ہیں انزائیٹی ڈسارڈرز بھی ان سے کاملی دیکھنے میں آئے ہیں ساتھ ساتھ اگر لانگ ٹرم پہ اگر ہم ان برینز کو فنکشنل کے علاوہ اگر ہم ان کے ایم آر آئی یا سی ٹی سکین ورائے کرائے جائیں تو وہاں پہ ریسارڈ یہ شو کرتی ہے کہ کئی برین کے ایریاز ہیں جہاں پر پرمنٹلی چینجز نظر آتی ہیں اب یہ دو چیزم کی چینجز ہو سکتی ہیں ریورسیبل اور ریورسیبل یہ ہاں وہ ہی میں بتانے لگا تھا آگے کہ یہ دو چیزم کی چینجز ہو سکتی ہیں کچھ تک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر مریز اس تھیرپی میں آنے کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ہیلتی بیہیویرز کو اڈاپ کرتا ہے تو وہ یئرز اور منس سے جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے برین کے اندر جو سٹرکچر لیول پر نظر آ رہا ہوتا ہے سی ٹی سکین یا امرائے پر وہ ریورس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن انفورچنٹی کچھ ریسارڈ یہ بھی دکھاتی ہیں کہ کبھی اگر مریز نے بہت ملٹیپل ڈرگز یوز کی ہیں بہت ہیوی اماؤنٹ میں یوز کی ہیں ساتھ میں کچھ انہلتی بیہیویرز جس میں ریش ڈرائیویرز ہے یا غصہ ہوگا ہے لڑائی جگڑا ہے وہ بھی اس میں بھی انڈلج رہا ہے اور مال نیوٹریشن کا بھی شکار رہا ہے اسے کھانے پینے کا دھیان رہی رہا ہے اگر وہ خود بیماری میں بھی تھا اور اس نے اپنی میڈیکیشن ہوگا رہا بھی نہیں لی تو انپورجنلٹی کچھ چینجز ایسی ہوتی ہیں جو پرمنٹ ہوتی ہیں اس کے دیے پھر مریز کو اپنی ساری زندگی اس امپیرمنٹ کے ساتھ اس خاملی کے ساتھ اپنے آپ کو ایجسٹ یہاں ڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جس میں پھر فیملی کا روز زیادہ آ جاتا ہے گھٹیا انسان اتنی دیر سے گیٹ یوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو مینٹ بھی نہیں پھر بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کرے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدا رہا ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے 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 مدد حاصل کیجئے